موسیقی ان کو اس بات کی چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ ہندوستان جا کر اپنا چشمانی علاج کریں کیا جرم تھا شیخ زکزکی کا کہ اس نے علی کی ولایت کی تبدیل کی اس کے سارے بچوں کو مر دیا لیا ساری اولادوں کو شہید کر دیا گیا میں آپ لوگوں سے بھی گدارش کروں گا کہ جب شیخ ابراہیم زندگی اگر انشاءاللہ ہندوستان آئے تو ان کا بھرپور استقبال کی دیئے گا اور ایسا استقبال کی دیئے گا کہ ساری دنیا کو پتا چل جائے اس لیے کہ دنیا نے آج تک ظالموں کا استقبال کیا ہے آپ بتا دے کہ ہم مظلوموں کا استقبال کرتے ہیں بچوں کو مار ڈالا سارے بچوں کے جنازے اٹھائے میں کہوں گا شیخ زکزکی آپ کربلا سے اور قریب ہو گئی مگر اے شیخ زکزکی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے کم از کم اپنے بچوں کا جنازہ دیکھا تو سہی اے شیخ زکزکی آپ خوش نصیب ہیں کم از کم آپ نے اپنے بچوں کی نمازے جنازہ تو ادا کی ان کے جنازوں پر مٹی تو دالا ہائے مسلم جس نے اپنے بچوں کا کٹا ہوا سر تک نہیں دیکھا ہائے مسلم جس نے اپنے بچوں کا جنازہ تک نہیں دیکھا کیا قصور تھا دو محصوم بچے جو یتیم ہو چکے ہیں جن کے باپ کا سر کاٹ کر دارالہمارہ سے پھیٹ دیا گیا ظالموں کو ان دو بچوں پر بھی رحم نہیں آیا جن کو چھے مہینے کے ازغر پر رحم نہ آیا نو سال کا ابراہیم سات سال کے محمد دو محصوم بچے رودانہ قید خانے میں زندگی گدار رہے ہیں یہاں میری بہت سے بہنیں آئی ہیں بہت سے مائیں آئی ہیں میری بہنوں اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے میری ماںوں اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے تمہیں معلوم ہے کہ جب تھوڑی دیر ہوتی ہے تمہارے بچوں کو بھوک لگتی ہے تو اللہ جانے تمہارے دل پہ کیا گدرتی ہے یہ ایک ماں کا کلے جا جانتا ہے ہاں زاداروں آپ کو پتا ہے قید خانے میں دو محصوم بچے کیا کھاتے تھے دن بھر میں دونوں بچوں کو کھانے کے لیے فقط ایک سوکھی روٹی ملتی تھی ایک پیالہ پانی کا ملتا تھا دونوں بچوں نے ایک سال تک قید خانے میں ایسی ہی زندگی گداری ہاں زیدو ایک رات آئی دونوں بھائی گلے لگ کر رو رہے تھے روتے روتے بچے سو گئے کیا دیکھا خواب میں بابا مسلم آئے ساتھ میں شہرِ خدا علی مرتضی آئے علی کہتے ہیں مسلم ارے تم تو آ کر مجھ سے مل گئے تمہارے بچے کب ملیں گے ہاں زادہ رو بنی حاشن کے گھر آنے کے بچے تھے نا آنکھیں کھلی دونوں بھائیوں نے ایک ہی خواب دیکھا دونوں بھائی سمجھ گئے وقت شہدت قریب ہے ایک مردبہ دونوں بھائی گلے لگ کر رونے لگے ہاں زندان بان قید خانے کا دربان اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی ایک مرتبہ قید خانے میں داخل ہوا اندھیری رات تھی رات کا اندھیرا پچاس سڑھیوں سے اتر کر ایک مرتبہ بچوں کے پاس پہنچا پہنچ کر کہنے لگا کیا بات ہے بچوں رو کیوں رہے ہو ایک مرتبہ بچے کہنے لگے یہ بتاؤ کیا تم مسلمان ہو کہاں ہم مسلمان ہیں ہاں میں مسلمان ہوں کہاں جب تم مسلمان ہو تو تم جانتے ہو تمہارے نبی کا ایک بھائی تھا جس کا نام علی تھا کہاں ہم جانتے ہیں علی ہمارے خلیفہ تھے کہاں جب تم علی کو جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے علی کا ایک بھائی تھا عقیل کہاں ہم عقیل کو بھی جانتے ہیں ایک مرتبہ بچے کہنے لگے جب تم عقیل کو جانتے ہو تو عقیل کے بیتے مسلم کو بھی جانتے ہوگے ایک مرتبہ دروان کہنے لگا ہاں وہی سفیرِ حسین مسلم جس کو دار علمارہ کی تد سے پھید دیا گیا ایک مرتبہ بچے کہنے لگے ارے ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں ہم تمہارے نبی کے نباسے ہیں ایک مرتبہ اس نے جب یہ بات سنی بچے کہنے لگے اگر تم ہمیں رہا کر دو اگر ہمیں جانے دو تو ہم وعدہ کرتے ہیں روزِ قیامت ہم اپنے نانا سے تمہاری شفاعت کرائیں گے ہاں دیدو دربان نے یہ بات سنی بچوں کو رہا کیا کہا بچوں دیکھو دن میں کئی چھک جانا جب رات ڈھلے تو رات میں سفر کرنا اللہ کسی بچے کو یہ دن نہ دیکھا اللہ کسی ماں کے بیٹے کو کسی ماں کے بچوں کو اللہ یہ دن نہ دیکھائے ہم مسلم کے بچے دن میں چھپ جاتے تھے رات میں سفر کرتے تھے سفر کرتے کرتے بچے رات میں ایک درخ کے پاس ایک نہر کے کنارے جا کر بیٹھ گئے آنکھ لگ گئی صبح ہو گئی ہاں زیدو ایک ضعیفہ ایک بڑیا میری ماں بینوں دل میں آت رکھ کر سننا اللہ تمہاری گودیا سلامت رکھے اور ایک ضعیفہ نہر کے کنارے پانی برنے آئی ایک مرتبہ بچوں پہ نگاہ پڑھی دیکھا آسمان سے کان کے ٹکڑے زمین پر اتر آئے ہیں بچوں کے قریب گئی کہا بچوں تم کون ہو کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں ہم ہم مسلم سفیر حسین کے یتیم ہیں ہاں زیدو وہ ضعیفہ مومنہ تھی ایک مرتبہ کہنے لگی بچوں کوفے کا ماحور خراب ہے چلو میرے گھر چلو میرے گھر پہ آرام کر لو ایک مرتبہ بچوں کو گھر لے کر گئی بچوں کو کھانا دیا بچوں کو پانی دیا ہاں سالوں کے بعد بچوں کو اچھا کھانا نصیب ہوا اچھا پانی نصیب ہوا ایک مرتبہ بچوں نے کھانا کھایا پانی پیا وہ ضعیفہ کہنے لگی بچوں کمرے میں خاموشی سے سو جاؤ اس لیے کہ میرا شہر ہے اس کا نام عارض ہے وہ بڑا ظالم ہے اگر اس نے دیکھ لیا تو تم لوگوں کو ابن زیاد کے حوالے کر دے گا ہاں زادہ روز رات ہوئی وہ ظالم ہارس اپنے گھر آیا ایک مرتبہ بچے کمرے میں سو رہے تھے سوتے سوتے بچوں نے پھر وہی خواب دیکھا خواب میں بابا مسلم آئے ہے کہا بیٹو آ جاؤ میرے گلے لگ جاؤ بچوں کی آنکھیں کھلی دونوں بھائی گلے لگ کر رونے لگے ایک مرتبہ رونے کی آواز ظالم کے کانوں تک پہنچی ظالم کمرے میں داخل ہوا دروازے کو کھولا ہاں زادہ رو سن سکوگے ارے شمر نے سکینہ کے بال پکڑے دینا ارے ہارس نے دونوں بچوں کے بال پکڑے ہاں زادہ رو بچوں کو لے کر گیا دونوں بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں چکڑ دی رسیوں سے بچوں کو رات وربان کر رکھا بچے روتے رہے ہاں زادہ رو صبح ہوئی بچوں کو لے کر نہر کنارے گیا ایک مرتبہ تلوار نکالی کہا یہ بتاؤ پہلے کسے قتل کروں بڑے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کرو میں چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا چھوٹے بھائی نے کہا اے ظالم پہلے میرا سر قلم کر دے میں اپنے بھائی کو زبا ہوتے نہیں دیکھ سکتا ایک مرتبہ ظالم کہنے لگا کوئی آخری خواہش ہے کہ ہم دو رکت نماز پڑھنا چاہتے ہیں ارے ننے ننے بچوں نے دو رکت نماز پڑھی ہاں زادارو دو رکت نماز جیسے ہی ختم ہوئی ایک مرتبہ ظالم نے تلوار نکالا بڑے بھائی کا سر اڑایا بڑے بھائی کے جسم کو نہر پر پھیک دیا مگر جسم نہر پر ٹھہر گیا ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کا سر کٹا ارے بڑے بھائی کے جسم سے آباز آئی آؤ میرے بھائیہ ہاں زادارو میں نے ختم کر دی آؤ میرے بھائیہ ارے بچوں کے جنازے مل گئے عرصہ گزرا جب اسیرانِ کربلا کا قافلہ جب کوفے تھے گزرا ارے مسلم کی بیبا ایک مرتبہ دارول ہمارا کے دروازے پر نگاہ پڑی شہر کا جنازہ دیکھا چیخ ہماری آواز دیکھا ارے مسلم تم تو مل گئے مگر میرے بچے ہیں ارے میرے بچے آواز آئی تیرے بچے نایر کے گناہ رے مہ آلہ لحمت اللہ علاہ